موسیقی 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 یہ شخص جو ہے شائر اس کی تعریف کرتے ہوئے اس بادشاہ کی کہتا ہے کہ وہ عزبت کا وہ عزبت بادشاہ جہاں جون آج لہور کے رام گلی میں ایک معروض جلی میں سودہ ارخا کے اور دنیا ہماری پومپ اپنی ہیروز کو بھول جاتی ہے اور بھی نہیں جانتا کہ ہمارا ہیرو جس نے اندوستان پر بریشان و شاکشوں سے حکمت کی اور انصاف والا اس کا بھول تھا شیئر اور بکری کے گھاڑ میں پانی پیلے تھے تو وہ شخص جو ہے آج اس لاہور میں دفن ہے اور اگر اریو خان کی کوئی جو جو اس طرف مبزور نہ کرا تھا اور اریو خان جو ہے اس کا مزار نہ بناتا تو شاید آج کسی کو پتہ ہی نہ ہوتا کہ واپ کا عظیم بادشاہ بھی یہاں دفن ہے کے نہیں ہے یہ اس شخص کا عظیم کا نامہ ہے جس نے اریو خان کی تو جو جو ہے اس طرف دلائی تو جو ہے آج اس کا مزارے پاکاتا لوگ مزارے پر جاتے ہیں تو وہ شاید جو ہے حفید جلندی کی اس سبب کے عظیم بادشاہ کی تعریف کرتا ہے کہ جب یہ نہیں تھا تو دنیا کی جو مسلمان ایک دو باتیں یہاں پر آتی ہیں کہ ایک یہ ہے کہ مسلمان قوم کے اندر وہ دم خم وہ جوش وہ بلد ملہ وہ شہر کے شہر چتم ہو چکا تھا اور لا بروی کی اندر ہی ادا آ رہی تھی مسلمان کو اپنے ہی روز کے راستوں پر چلنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور اپنے وہ راستہ جس پر چل کر مسلمانوں نے پوری دنیا کے اندر ایک بھی اپنی پچان رہی تھی اور اسلام کو امنی طور پر ناصف کرنے کے لیے تبلیغ کی تھی اور پھر اسرے کے دور پر طاقت کے رون پر وہ فارق اقل آقامہ کیا تھا جو اسلام کی مخالفت میں جو ہے کمر بستہ رہے تھے تو اُدھ کے بعد یا مسلمانوں کے اندر وہ جوش و جذبہ جو تھا وہ کانکھی ٹھڑا آور جو کا تھا لیکن جب یہ وہاں کا عظیم بادشاہ برس نے اطلاع آیا تو وہ ایسا مچا ہے کہ بادشاہ تھا وہ اسلام کی خاطر جو ہے وہ صرف اپنی ذاتی پوزیشن کری اسلام کی آگر جو ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی دعات کا قانون اللہ تعالیٰ کی دعات سرزمین پر منافض ہونا چاہئے اس کے لیے وہ پوشش کر رہا تھا اور حقیقی معنی ہے کہ اسلامی حقومت کا بادشاہ تھا جب اندرسہ اقتار آیا تو اس کا اتنا ڈر تھا اتنا خورت تھا کہ یہ دنیا جو ہے ایک نیسے سے جاگ مکی تھی جو خواب قفضت کی نیم سوری تھی لاک روائی کی نیم سوری تھی انہوں نے اس وقت پر کوئی پتہ نہیں تھا کہ ہماری ذاتی کیا ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے کیا ہم نے اپنے باپ دادا کی طرح ہم نے اپنے سلاف کی طرح اس طرح وقت پتہ رہنے کو پیل اسلام ہوگی دنیا میں ناصل کرنے کی بھی جدوی تیار کرنے ہیں وہ بلکل گمنامی کی زندگی جو ہے وہ جی رہے تھے اور ان کو بلکل اس وقت پر کوئی انہوں نے کہا کہ ہمارا ذاتی کا دنیا دی مقصد مسلمان انہوں نے کا بنیادی مقصد کیا ہے لہذا کش گر شاہ جوایا اکمال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگائی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگائی سلتے ہیں بلکلانوں پر اس راہ شہن شاہی جب اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے کسی بندے کو اپنے عشق میں اتلا کر دیتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کی پچانچ سکھاتی ہے تو پھر بلکلانوں بادشاہ بن جاتے ہیں تو اس شخص نے آگر دنیا کو یہ بتا دیا دنیا کو یہ بیسی دے دیا کہ ہاں مسلمان ہیں ہماری اندر طاقت ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے دین اور نوری کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر چلنے والے ہو گئے ہیں ہمارا سامنا آسانی کے ساتھ کوئی نہیں کر سکتا وہ جو میری آنکھ سے دیکھے گا اسلام کی طرف اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے دین کی طرف اس کی آنکھیں مکار دی جائیں گی اس آدمی کا لیے بہت بڑا مدانے چنگ میں خود اپنی خود کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا اور کسی نمے بھی نمتے بھائی کمگارہ نہیں کرتا تھا اور ایک ایسا روح اور دب دبا اس نے جو اینستان کے اندر پیدا کر دیا تھا کہ لوگ دنیا جوئے اس آنکھ سے نقوف کر رہی تھی اور اس نحان کا ادنا صلی اللہ علیہ وسلمان کو مصوری اللہ علیہ وسلمان کو جو اپنے باپ دادا کیوں کا نام کو بھول چکے تھی اور اپنی زید کی نمک سے بھی بھول چکے تھی ان کو جگایا بلکہ پوری دنیا کو یہ پیوان دے دیا کہ کسی نے نہیں اگر ہندوستان کی طرف ہمیرین نے آنکھ سے دیکھا تو اس کی آنکھ سے پوڑ دیا ہی اور اس کے علاوہ زیادہ کے سچے ہی اور پوری دنیا میں ناثر کرنے کے لیے تو جو چاہیے لکھے یہ لکھی جائے گی اندرہ شہر کے لاس کچھ رہا ہے وہ جس کی دیکھے اپناس سے سفاق گرد ہے وہ جس کے بعد وہ کتاب سے اصلاح کرتا تھا وہ جس کی تیگے اہبتنا تیگے اہبتنا تیگنا سفاق اہبتنا خوبنا افلاق گردتے تھے وہ جس کی تیگے اہبتناک سے سفاق گردتے تھے دردتے وہ جس کے بازوں کی دہاک سے افلاق گردتے تھے کلاسر یہ مسلمی کی شکل میں مسلمی کی حیرت سے لکھی میں مسلمی کی حیرت سے لکھی میں مسلمی یوں کہیں جنگی داستان ہے اس کی داستان ہے اس کی داستان ہے وہ مسلمی میں لکھا جاتا ہے تو یہ مسلمی میں لکھی گئی گیا ہارش شہر کا اپنا کافلہ یہ کوافی ہو جاتا ہے تو اس شہر میں سفاق اور افلاق کوافی جب پہ ڈردتے تھے حدیف ڈردتے تھے حدیف اور یہ دولوں جو ہیں یہ ہیں کوافی یعنی کافی پی جانا ہے کوافی اور یہ جو ڈردتے تھے حدیف تیب تنبا حبرنا خوفنا سفاق ظالم جابت ظالم درندے جس سے بازوں کی دھاق بازوں کی سہاق دھاق خوف روح دب دبا افلاق صلق کی جمع یعنی اسمان اسمان سے برا لوگ روح مہینر م کلاس ciao کلاس بازوں کی دھااق یہ بھی مرگرہ اللہ کی ہے دھاق خوف رُح دب دبا ٹھیکے اچھا وہ جس کی تیہے ہیں وہ آخر رکھ کے تھے جس کی بازوں کی داقہ سے گلا رہتے تھے ابھی جنہدری نظم کے دوسرے شہر میں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس بہادر جنگجور اس بہادر اور مسلم جنگجور کا لڑنے کا بڑا تجربہ تھا اور میدان میں جب تربار لے کر ملکتا تھا سو سخت سے ظالم سے ظالم سخت گی اور بڑے بڑے بہادر اور جو کسی کے کسی کے سامنے جھکنے سے گریو کرتے ہیں اس کے سامنے جھکنا اپنی جوہین سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی خوفنا تلوار کا سامنا نہیں کرتے تھے یعنی میں نے جب میں جوہے قطب الدین عیبت کے ساتھ لڑنا گئی شہر کے موہ میں ہاتھ ڈالنے کا امترادہ تھا کوئی بھی ظالم چاپر اور تاکبار رکبران جوہے وہ میدان میں قطب الدین عیبت کا سامنے نہیں کر سکتا تھا وہ جس کے بادوں کی طاق سے افلاق نہ دیتے تھے اس نے اپنی جو چھوی دور طریقے تھے جو اصول تھے جو طاقت تھی اس کی وجہ سے اس نے ایسا روح کو دلدل جماع دیا تھا دنیا پر کہ اس کے بادوں کے اندر اتنی طاقت تھی اس کو اتنا جڑا تھا کہ پورا زمانہ جو ہے اس کے نام سے رکھ آتا تھا اور اس کا سامنہ کرنے سے دہتا تھا میدان میں اس کے سامنے کوئی نہیں آسکتا تھا اور کوئی میری عام سے بھی اس سندوستان کی طرف نہیں دیکھ سکتا تھا کیوں کہ اس کا جو چکھی دار تھا اس کا جو گارڈ تھا اس کا جو محافظ تھا اس کا جو دروہ تھا اس کا نام تھا قطب الدین عیبت دیکھئے بیر آخر اور اندردل انگیر کے بعد یہ مسلمانوں کا ایک ہزار سال سالہ ایک ہزار جو ہے وہ اپنے اختیام کو پہنچا اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں ان میں قطب الدین عیبت نہیں رہے تھے وہاں ناچ و گان گانے ناچ گانے کی لفنوں میں شرکت کرنے والے رہ گئے تھے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھنے والے لے گئے تھے میدان میں جانے سے خوف کھاتے تھے وہ لڑائیوں ان کے لیے ایک آسمان کے تارے لوگوں کی طور کرنانے کا انتراد ہوتی لہٰذا سولہ سال میں اندوستان اس ملک پر کبھر کرنے کی لرس سے یہاں آئے اور راستہ آستہ کرتے کرتے اس ساتھ ملاتے رہے دان کو مساتھ ملاتے رہے اور ملاتے ملاتے بیر آخر وہ اندوستان پر مکمل طور پر قابض ہوگے دوسر بھی ہیں یہاں پر عمرانی کرنے کے بعد اٹھارہ سو ستاون میں آئے اور دونی سو سندالی تقریباً ایک ستی عمرانی کرنے کے بعد جو ہے انگریز کی آن سے چلے گئے اور اس ملک کو تقسیم کر کے چلے گئے زیادہ تار جو ہنگوستان تھا زیادہ تار یہ وہ ایسا ہندو کے دے دیا گیا ایک نامس اکمت املی کتاب ایک جانب دار ہونے کی اثیر سے ان کے حوالے کر دیا اور جو ہے تھوڑا سا یہ ایک پیش عسمانوں کے حوالے کر کے چلے گئے تو یہ کتنا بڑا دور میں لیکن جب تک قطبودین اعوید جیسے پادشاہ جو ہے اس ملک میں تھے اس اندوستان کے حاکم تھے اور اسے ان کی جو اندوستان کے حمدارت ہے اس کی فاضل کا ملوم ملومت ہے اس وقت تک نہ انگریز کی دیکھ سکتا تھا نہ چینی دیکھ سکتا تھا نہ امریکہ دیکھ سکتا تھا نہ کوئی اور قوم اس کی طرف دیکھ سکتی تھی لیکن جو ہی مسلمانوں نے اپنے وہ طور طریقے جن کی وجہ سے دنیا پر ان کا ایک داپ تھی یہ خوف تا ایک ایک جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے وہ در ہوں تو تھا پوری دنیا کا وہ ڈر نہیں رہا اور بے لاحل وے کرتے کرتے آخر کار جو تھی یہ ہوا کہ وہ ملک جو ہے ہمیں ہم نے جانی پر اندوستان کر کے تو فتح کیا تھا وہ آسانی کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے آپ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا اور آئندہ آپ اسے واپس آنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی کیا کہ کیا ہو تو باہر مسلمانوں کے آپ آسکتے ہیں کہ نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتی ہے لیکن یہ کہ اس کے لیے مسلمانوں کو اپنی جانوں کے مکانے کے لیے پڑھیں گے اور میدان میں آنا پڑے گا دل آخر اللہ تعالیٰ مدل کرے گی کیونکہ آخری فتح اسلام کی ہو گی میادا جہاں اس شہر میں خود عفیج علمی اس شائع کی تعریف کرتا ہے کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس شہر صاحب بھادر دل اور تلیر بادشاہ تھا وہ تاریخ میں بہت ہی کم ایسے بادشاہ مدلے ہیں مسلمانوں کی تاریخ میں جو اس کے بادور درے رہوں لہذا اس کا ایسا روح دب دبتا تھا اس کے اندر ایسی طاقت تھی ایسے جنگی کرنوں و خنوروں جیسے جنگی خاربے لانتا تھا مدان جنگ میں یہ سخت ہے سخت ظالم شاور بھی اس کا سامنے رحمے سے خود آتا تھا تو اس کے سامنے نہیں آسکتا تھا اور وہ اس کے بادور کے اندر اتنی طاقت تھی کہ زمانہ سارا اس کے بادور کی طاقت کا مطرفتہ اطراف کرتا تھا کہ اس آدمی کے اندر بڑی طاقت ہے اور اس کا بڑا تجربہ ہے یہ جان نہ دے سکتا ہے لیکن پک نہیں سکتا یہ جان تو دے سکتے لیکن پیشے نہیں آسکتا لہذا اس آدمی نے اپنی منداری ایمانی خود سے ہندوستان کے اندر ایک مقام پیدا کر دیا تھا اور پوری دنیا ہے اس کی بادری کے جو اسے اچھی طرح واقف تھی تیسرے شہر پیادے جی شاید کہتا ہے کہ یہاں اور میں سوتا ہے گمنام مجھے ہیں یہاں لاہور میں سوتا ہے ایک منام کوچھے میں پڑھئے گاندارے دورت اسلام پوچھے میں اسلام پوچھے میں اسلام پوچھے میں اور وہ منام خوافی اور پوچھے میں پوچھے میں ردی یار یارگار دورت اسلام یعنی اسلام کا قیمتی سرمایہ اسلام کا عظیم بادشاہ مسلمانوں کا عظیم بادشاہ بادشاہ پوچھے میں پوچھے میں پوچھے میں پوچھے میں پوچھے میں سونے اس نے سونے کی باد کیا اور جو شہید ہوتا ہے وہ سوتا ہے جو اللہ کا سپائی ہوتا ہے وہ سونہ ہوتا ہے اسے پتہ بھی نیچے میں کہا مہود کے بعد وہ کہے گا پلک جبکتے ہوئے کیونکہ جنہوں نے اپنے زندگی اسلام کے سنوے کے سنوے کی حاضر بسا کی اور صرف اور صرف اسلام کا برشن بلند کرنے کے لیے وہ میدان میں آتا تھے یا انہوں نے جو ہے بادشاہ طرول کی صرف اور صرف اسلامی سلطنت کو وسیع کرنے کے لیے اور اسلام کی خدمت کرنے کے لیے وہ اس نے جو ہے یہ کوتہ بھول کیا اسے کوئی ذاتی علاج نہیں تھی صرف اسلام کی خدمت کرنا چاہتا تھا اور اسلام کی خدمت کرنا چاہتا تھا اور اللہ کے لیے وہ اس سردمین پر منافذ کرنے کا اس کے دل میں جو ہے شوق تھا وہ شخص آج ایک غیر معروف گلی جس کا نام پر نہیں عیبت رول رکھا گیا ہے اس کے نام پر عیبت کے نام پر عیبت رول رکھا گیا ہے وہ یہاں وہاں ایک گھلی میں من و مٹی تک اپنی عبدی نیت سو رہا ہے اپنی ہمیشہ کی نیت جو ہے اس سے قبر کے اندر وہ موجود ہے اور کیا پوچھتے ہیں آپ کہ قبر کے اندر کیا ہے وہاں قبر کے اندر ایک یاد لینے والا احساسہ اسلام کا ایک یاد لینے والا احساسہ اسلام کی ایک یاد لینے والا احساسہ اندہ ہی قیمتی چیز جو ہے اس پوچھتے ہیں اس جو ہے وہ اس کا قبر کے اندر موجود ہے یعنی واقع عظیم بادشاہ آج لہور کی ایک غیر مروف گلی میں جسے کوئی جانتا تک نہیں بہت سے کم لوگوں کو ابھی لہور کے رہنے والے میں بہت سے کم ایسے لوگوں گے جن کو بتا ہوگا کہ واقع عظیم بادشاہ جس کا دارم نافذ ہوگا تھا آج لوگوں دل میں ہوگی نہیں اس کی مرکت ہے اس کی قبر ہے اور اس کا مقفر ہے اور وہاں یہاں اپنی قبر کے اندر جو ہے اکیامن تک کی زندگی جو ہے وہ جی رہا رہا ہے لیکن کسی کو نہیں پتا کیونکہ ہم اپنے ہیرو کو جو ہے بہت زد بول جاتے ہیں ہم اسلام کے لئے دینے دی جانے والے قربانیاں دینے والے ہم بہت زد بول جاتے ہیں ہم کبھی اشار آ جائے تو اپنے ہیرو کو یاد کر لیتے ہیں اگر کوئی یاد رہا دے تو ہم اپنے ہیرو کو یاد کر لیتے ہیں لیکن جو ہے بیسے ہمارے اندر کو جو شدت بہت ختم و سکا ہے یہاں عبید جدنی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں اپنے ہیرو کو یاد رکھتی ہیں تو وہ دنیا کی کامیاب ہونے ہوتی ہیں وہ جو لوگ اپنے ہیرو کو بھول جاتی ہیں تو وہ اس میں تھے اپنے ہیرو پیزن کر دیا لیکن جو ہے تو وہ وقت کا عظیمی ہو جو ہے آنے آپ کے شاید لحون میں کی ایک غیر مروف اس گلی کے بارے اتنی مشہور گلی نہیں ہے اس کے اندر جو ہے اپنی قدر قبر کے اندر جو ہے وہ آئندہ آنے والی جو ہمیشہ کی دنگی ہے اس کے انتظار میں سو رہا ہے اسے کسی قسم کے کوئی برشان نہیں ہے کوئی سزا نہیں ہے پرامن نید کر رہا ہے کیا وہ اللہ کا سپائی تھا اور اللہ کے کام کرتا ہوں زندگی تو اللہ تھا لڑتا تھا تو اسلام کے لئے صلح کرتا تھا تو اسلام کے لئے اور وہ اپنی زندگی کو اسلام پر قربان کرنے کے لئے پیدا ہوئے تھا بیر آخر اپنی تمام درد مداریاں انہیں مانے کے بعد جو ہے آج وہ اپنی دین وردین اس کے لئے کے اندر اس کا پر کے اندر میں جو ہوتے ہو سو رہا ہے کشادہ درد دل سمجھتے ہیں اس کو علاقت نہیں موت ان کی نظر میں کشادہ درد دل سمجھتے ہیں اس کو علاقت نہیں موت ان کی نظر میں یہ جب آدمی اللہ کے لئے اپنے وطن کی خاطر جان لیتا ہے تو وہ علاقت نہیں ہوتی وہ شہادت ہوتی ہے لیکن اس کو کھلے دل کے لوگ سمجھتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے اور ایک بات کہتے ہیں کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمر کر پہاں ان کی حبت سے آئی اور یہ آجی یہ دینے دور سرحاب بندے جنہیں تم نے بخشا ہے دو کیا خدای دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمر کر پہاں ان کی حبت سے آئی انگلی شہر محل رب پہاں ان کی حبت سے آئی ہشو اُحْتَغَ اُحْتَغَ شو اُحْتَغَ تَنْتَغَ پُششو تو ستوں کی جس لیمیں جانا جانا اختا اور آ کوافی اور کر ردید اکثر زیادت پر شورت انگامہ خیل دنگا فستاد والے انگامہ خیل دنگا فستاد والے انگاموں شور شرابہ شور شرابہ لوہر ایک بڑا بڑا افستان کا دوسرا بڑا شہرِ کلاس اور اپنی جلد بھی کہتے کہ اپنی انسان جو ہے کام کر کر کے تھک بھی جاتا ہے اور گاڑھیوں کا شور تانگوں کا شور اور مزدوروں کا شور شرابہ اور وہ آبادی کھلے ہوئے مزار اور انسان جب اچھتے پھرتے کام کرتے کرتے جو ہے وہ تھک جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ استراج ہوتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ملے جہاں میرے بھی اکرام دن کو اکرارا جائے میری پیچین جو ہے چین میں بدر جائے تو جہاں دن کو بھی شرابہ بھی دن کا سماؤزہ ہے اور بڑی شور شرابہ ہوتا ہے گاڑھیوں کی آبادیں ہوتی ہیں مورسیکنوں کی آبادیں ہوتی ہیں ناموں کی آبادیں ہوتی ہیں تو یہ دنیا میں ہمیشہ چلتی رہتی ہے شور شرابہ چاری رہتا ہے تو انسان کسی آگتا کر اس شور شرابے میں کبھی دوبارتان ہو جاتا ہے بلکہ اکثر اکرار تن ہو جاتا ہے تو افیر جلندری شہر میں کہتا ہے کہ جب میں تن ہو جاتا ہوں اس بیوی سے، اس رش سے، اس دنگا افساس سے اس شور شرابے سے جب میں اکثر تن ہو جاتا ہوں پھر میں سکون کی مجھے تلاش ہوتی ہے کہ کسی ایسی جگہ جا رہا ہے بیٹھوں جہاں یہ شور شرابہ میرے کانون ہے، نامنا پڑے اور سکون ہو، خاموشی ہو اور پھر مجھے چاہت ہوتی ہے کہ میری تلاش ہوتی ہے، میری چاہت ہوتی ہے میرا ارمانت ہے کہ میں جھنم اور جا کر جھنم میں پھتو دینے وال کے مزار پر بیٹھ جھنم کیونکہ وہاں مجھے بڑا سکون میں آنا ہے کہتا ہے جب میں سکون ہے، مجھے سکون کی تلاش ہوتی ہے کہ میں تھوڑی دیل کے لئے آرام کروں اور اس شور سے اپنے ہاں کو بچاؤں ہوں اور کسی جگہ تھوڑی دیا ریس کرنوں، بیٹھ کرنوں تاکہ میرا دباہ ٹھنڈ ہو جائے میرے ارمان سکون میرے تو میں مجھے سب سے بہتنی انچہ کرنے نظرہ کیے کتب الدین عبر کا مزار اور میں سیدھا کتب الدین عبر کے مزار پر آ جاتا ہوں وہاں آ کر مجھے بڑا سکون ملتا ہے اور میرے ارمان ریس کرتے ہیں اور میں وہاں آ کر کچھ دے کے لئے وہاں اتھے وہاں سے چلا جاتا ہے تخیر مجھ کو اپنا شہر ہے تخیر مجھ کو لے جاتے ہیں ایک پرغول میردان میں پانچھوں شہر کلاس تخیر سوچ مجھ کو مجھ کو لے جاتا ہے ایک پرغول میردان میں جہاں وہاں ببا ہوتی ہے جنگ امبوئے انسان میں جہاں وہاں ہوتی ہے ہوتی ہے جنگیں امبوئے انسان میں انسان اور میردان پوافی اور میں حریف ہوتی ہے تخیر مجھ کو لے جاتا ہے پرغول خوران پرغول خوفنات خوفنات جان میں میردان میں کھلی جگہ میں جانگان ببا ہوتی ہے جنگ انسانوں کی انجوم کے طرح میں وایدان زرہ اپس میں جنگ ہوتی ہے جنگ اببوئے انسانوں کا dar لوگوں کا اپس میں جنگ جنگ جاری ہوتے ہیں تو شاید تک راست اسے پانچ شیئر میں شاید تک راست ہے نظر میں پانچ شیئر میں کہ جم میں تک جاک کاموں میں دنیاوی کاموں سے بادرائی کندر کسی کام سے دیا یا اپنے ذاتی کام کام کرنے کے لئے یا بیسے اپنے کار میں بیٹھا دور کام کرتا رہا جب ٹھک جاتا ہوں اور اس خور سے میں کہتا ہوں اس ماحول سے لیٹھوں کسی پرسکون جگہ پر چلا جاؤں تاکہ وہاں دنیا کے لئے ریسٹ کروں مجھے سکون میں جائے میری بکراری جوئے ایک اگرار آ جائے میری بچینی جوئے چین سے بدل جائے تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ میں اس کتبودین ایبگ کے مزار کی طرف چلا جاتا ہوں وہاں جا کر بیٹھ جاتا ہوں وہاں جا کر بیٹھتا ہوں تو میری سوچ جوئے اپنے پرانے وقتوں میں چلی جاتی ہے جب پردودین ایبگ میدان شنگ میں اپنے مخالف کے ساتھ جوئے اس کے لڑائی جو مسلم کا مسلم فقد اور غیر مسلم فقد کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے میری سوچ میں چلی جاتی ہے اور میں ایک سوچوں کی دنیا میں کھو جاتا ہوں اور سوچ رہا ہوتا ہوں کہ ایک میدان ہے اس میدان میں لوگوں آپس میں رڑائی جا رہی ہے اور دو جو سوچیں آپس میں ٹکڑا رہی ہیں کہ دوسرے پر ہم عبار ہو رہی ہیں ایک جو دوسرے پر بازی لینے کی کوشش کر رہا ہے دوسرے کو شکست دینے کے لیے کوشش کر رہا ہے اصلے کی بربار ہے کہ اپنی طاقت کا خود مزائد ہو رہا ہے یعنی مجھے پرانا مجھے آتا آتا ہے تو آپ بھولوں وہ اس کے لیے ایک جامنا چیز بن جاتا تھا مقابل فور کے سامنے وہ ڈٹ جاتا تھا وہ واقعی جاتا تھا وہ وہ سوچ جاتا تھے وہ وہ سوچوں ہوتی ہے وہ سوچوں کی دنیا میں جو جاتا ہوں اور ایسا جاتا ہے کہ دونوں فوروں کے دمیاں جوے دونوں لوگوں کے دمیاں دونوں فوروں کے دمیاں جوے بدستور جائے گیا اور ان کے دور سے پر تابر کو حملے ہو رہے ہیں نتراتے لیراتا کو اکسنا آم کا جدا نظر آتا ہے یہ آتا ہے میں آتا ہوا اسلام پر چھلا بہر سو نور پر چھلا بہر سو پھلاتا ہے بہر سو نور قیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا جھنڈا عدیف اور کا جھنڈا عدیف نظر آتے ہیں کہ لیراتا ہوا اسلام کا جھنڈا بہت شروع نور قیلاتا ہوا اسلام کا جھنڈا ہوا لیراتا ہوا اسلام کا واقعی قوافی قوافی اور ہوا اسلام کا جھنڈا طبیل جدی تبیل جدی اب میں کتبو دین کے مزار پر ایک شاید کہتے ہیں جب میں کتبو دین اعبد کے مزار پر آ کر بیٹھ جاتا ہوں اور میری سوچوں کی دنیا میں اب میری باڑی تو ادھر ہوئی ہے میرا قسم کے قطع دین اعبد کے مزار پر آ کرتا ہے لیکن میری سوچ ہوتی ہے پراہ ہمکتوں میں چھلی جاتی ہے اور میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ میدانیں چنگ کے اندر جو ہے دونوں خوزیں ہیں آپس میں امنہ سانہ کر رہی ہیں ایک طرف جہاں مسلموں کی فوج ہے اور دوسری طرف جو ہے مسلمانوں کی فوج ہے اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں اسلام کا جھڑا لے رہا رہا ہے اسلام کا جھڑا لے رہا رہا ہے اور وہ اسلام کا جھڑا جب لے رہا رہا ہے تو اس کی روشنی چاروں طرف برسوں ہر طرف جو ہے اس کی روشنی جو ہے پھر بھی نکل آرہی ہے اسلام کے جھڑے کی روشنی پھر بھی نکل آرہی ہے مطلب یہ ہے کہ مسلمان فوجهاں کفار کی فوج بارقامی ہے مسلمانوں کو فتح نظریت ہونے ہیں اور کفر شکست سے دوچار و دوچار آئے اور میدان سے خدا ہونے کے بہانے مہنے آئے مسلمان پوری گریس سے مسلمانوں کو جنگ کی اوپر اور پوری طاقت کے ساتھ مسلمان جو ہے اپنی جانوں کے نظام پیش کرتے ہوئے جانوں کے نظام پیش کرتے ہوئے مخاطر فوج بارتابر قدر حملے کرتے ہیں اور ان کو نیچہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا رکھتے ہیں یعنی ہمی چلدنی کے گری کا مطلب یہ ہے کہ ہر برس مہنی پر آتا ہوا اسلام کا جنڈا نظرہ پہ لے آتا ہوا اسلام کا جنڈا یعنی میتان چند کے اندر مسلمان قوم فاتح ہو رہے ہیں فاتح ہوتی بھی نظرہ آ رہی ہیں اور جو محالف ہو جائے وہ شکست فردہ نظرہ دیئے مسلمان کا جو طاقت ہے وہ جو ہے اس پر حوی ہے مسلمان فورد اس پر حوی ہے اور کفر کی فوج ہے اس کا سامنے کرنے سے کتراتی ہے اور میدان سے بھاگنے کے لیے تیاریہ کرنی ہے کیونکہ مسلمان پر مقابلہ کرنا کفار کے فوج کا اور کفار کے لوگوں کا کفریاں طاقتوں کا اسلام کا مقابلہ کرنا اس کے قسم میں نہیں ہے لہذا دو جو ہے شکست در جا رہے ہیں مسلمان فوج جو ہے جنڈے کا کائن کو کائن جب تک میدانیں چند در جو ہے کائنوں دہائیں لیتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس خوش کو فتح سے بھولی ہوتی ہے اور جنڈہ ساتھ نبون ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خوش کو شکست فاش ہو جاتی ہے پرانے دور میں جنگیں جب حافظ میں لڑی جاتی تھی تو اس کے آگے فوجیوں کے آگے آگے ایک شخص ہوتا تھا اس کے پاس جنڈہ ہوتا تھا وہ جنڈے کو لے جا کر جب کسی جگہ پر جنڈے کو لے رہا دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ وہ بلا کا یا وہ گاؤں جو ہے شہر وہ فتح ہو چکے پھر اس کا جو ہے اسے مخالفہ جو ہے مان لیتی تھی کہ یہ گاؤں جا یہ علاقہ مجھ سے نکل چکے ہیں کیونکہ مخالفہ فوج کا جنڈہ جہاں لے رائے چاہ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی کلاس آج کا لیکچر اپنے خطام پر پہنچا انشاءاللہ دوبارہ جو ہے جو سے لے چکے ساتھ آج کا لگا آج کا لگا آج کا لگا